پنجاب میں سموگ ایمرجنسی نافس نگران وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارے سے اجلاس پر بڑا فیصلہ سکولوں میں چھوٹی کی تجویز مسترد کرتی گئی سید محسن نکمی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ بند کرنے سے فرق نہیں پڑے گا قلبہ کی صحت کے لیے تعلیم ایداروں میں ماسک لازمی قرار شہر میں سموگ کا راج پر قرار ہزاروں شہری بیمار باغوں کا شہر آلوکی میں پہلے نمبر پر ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو ستائیس ریکارڈ سموگ سے آنکھوں میں چلن سانس لینے میں دشواری طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لوہر ہائی کورٹ کا سموگ کا باعث بننے والی سنتیں سیل کرنے کا حکم انصداد سموگ ایورجنسی ہیلپ لین بنانے کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سکولوں کے بچوں کو سموگ کے خلاف رزاکار بنایا جائے سی سی پیو کو آلودگی پھیلانے والی سنتوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم محول دوست بسے چلانے کا پائلٹ پوجیکٹ رمامہ شروع ہوگا تین ارب چھتیس کلوڑ ستر لاکھ کا منصوبہ مئی دو ہزار پچیس تک مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں ستائیس بسے چلائی جائیں گی کرایا بیس سے پینتالیس روپے تک ہوگا دیگران بزیدار پنجاب سے چین کے کانسل چرنل کی ملاقات سپوک کے خاتمے کے لیے باہمی تاغن کے امکانات کا جائزہ لیا محولیاتی امور کے مہارین کے فوری رابطوں پر اتفاق لاہور بھی چینی کمپنی کے اشتراک سے ائر کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا سپوک پر کابو پانے کا میشن دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن ایک ہفتے میں دو ہزار ساسو اکانوے گاڑیاں بند آٹھ ہزار کنسو اننشاس گاڑیوں کو چلان کیکٹیں جاری مٹی ریت اور گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کے بھی چلان کیے گئے انصداری تجاویزات کاروائیوں میں تیزی مختلف علاقوں میں دو ہزار چھبیس تجاویزات کا خاتمہ کر دیا گیا پندرہ مقدمات درش کر کے سات لاکھ سے زائد کے چنوانے تجاویزات پر ایک ہزار سے زائد نوٹی سو اور چھے سو چلاسی چالان کیے گئے ڈیڈ لائن ختم خیر قانونی مقیم تاریکین وطن کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن میں بڑی تعداد میں افران مہاجرین کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے گرفتار افراد کو ٹھوکر نیاز فیک کی آرزی قیام کا پہنچا دیا بریانی اور آرچائے سے توازو کی گئی ہائی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ان افراد کو ضروری کاروائی کے بعد پاکستان سے بیدخل کر دیا جائے گا ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرے ہر ریاست کا یہ حق ہے کہ الیگل ایمیگرینٹس کو اپنے بارڈرز کے اندر نہ آنے دے اپنی سردوں کو محفوظ کرے اپنے ملک میں اپنا قانون لاغو کرے اور دنیا کی ہر سٹیٹ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی الیگل ایمیگرینٹس کو لیگل پروسیجر مکمل کرنے کے بعد اپنے ملک سے بہتتا تیگران وزیرا لکا خالد پٹ چوک انڈر پاس کا دورہ مسطوروں سے ملاقات کی اور کام پر پیش رپ کا چائزہ لیا محسن نکوی نے کہا کہ انڈر پاس روامہ کے عوض تک ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا شہر میں ترقیاتی منصوبے تیزی سے تطویل کی جانب گامزن بیتین روٹ انڈر پاس کے تابیراتی کام میں اہم پیش رپ انڈر پاس پر اس فارڈ کا آغاز کر دیا گیا انڈر پاس کے نواسی فیصد کا مکمل کمیشنر لاہور نے کہا کہ روامہ ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا ترکاری ریسٹ اور سرکٹ ہاؤسز کی تعمیر نو کا منصوبہ تیار مواصلات اور تعمیرات کی معاملت سے تعمیر نو ہوگی تلی سیٹھ کلوڑ چوہتر لاکھ روپے سے منصوبہ آئندہ جون میں مکمل ہوگا چھے ازلا کے ڈیپیٹی کمیشنرز نے تجاویز پیش کی تھی رمہ مالی سال کے ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ کے لیے کمیٹی قائم کمیٹی ترکیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لے گی سوست روی کے حامل ذمہ دار افتران کا تعیون کیا جائے گا چیئرمن پی اینڈ ڈی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی پنجاب نے ڈیپیٹی کمیشنرز ترکیاتی کاموں کی رفتار سوست کرنے لگے پانچ سال پرانے فنڈز بھی استعمال نہ ہونے کا انکشاف ڈیسیز کی مبینہ غفلت سے مختلف وصلہ میں ترکیاتی منصوبوں کے فنڈز لیپس کر گئے بلدیاتی نمائندوں کی عدم موجود کی میں ڈیسیز اربو روپے خرش کردے میں ناکام پنجاب ریفنیو ایتھارٹی کا پورا ٹیکس آدھا نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تن مختلف سٹورز کی آمدنی چیک کرنے کے لیے ریکارڈ جامع کر دیا ٹیکس پورا آدھا نہ کرنے والوں کے خلاف جلد کاروائی ہوگی ایک لاکھ سے زائد پور پوائنٹس سے چیکنگ نظام میں شامل کھانے پینے کے کاروپار کے لیے لائسنس لازمی جی جی فورڈ ایتھارٹی کہتے ہیں کہ لائسنس کا مقصد بزنس کو چیکنگ نظام میں شامل کرنا ہے پنجاب کینسر کیئر اسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے منصلی کرنے کا فیصلہ آپریشنل فنکشنل اور مالیاتی انتظامات کئی ای ایم یو کے پاس ہوں گے کینسر کیئر اسپتال ٹی ایشکیو اسپتال مناوم میں قائم کیا چاہے گا گنگ ایرام اسپتال میں ایم ایس کو ہٹانے والا مافیا دوبارہ سرگرم ایم ایس گنگ ایرام کے خلاف وی سی فاطمہ چنہ میڈیکل یونیورسٹی کو درخواست دے دی گئی آمیر سلنگ کے خلاف دی گئی درخواست پر ڈاکٹرز اور نرسیس کے دستخط جالی نکلے ڈاکٹرز اور نرسیس کا مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ نون لیگ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ انتخابی مہم کے نگرانی مریم نواز کریں گی میاں نواز شریف پورے ملک میں جلسوں سے خطاب کریں گے امید پاروں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں جمع کرانے شروع کر دیں قومی اسمبلی کے لیے دو لاہ سبائی اسمبلی کے درخواست کے ساتھ ایک لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے گو مگو کی صورتحال نہیں ہے اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی قوتیں جو بڑی محترق ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک فیر الیکشن کرائے چیف الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ بھئی بس کریں سب کو ایک جیسا جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے ہماری سیاسی لڑائی ہے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں عام انتخابات کے تیاری کے لیے پیپرز پارٹی کا اجلاس قائم مقام سر وستی پنجاب رانہ فاروق سعید نے کہا کہ کچھ قوتوں کے متحرک ہونے سے لگتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں پنجاب میں انتخابی امیدباروں کے خلقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نورٹس لیں چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ جیل میں خصوصی سہولیات چیئرمن پی ٹی آئی کو آٹھ پیریکوں کے سیکیورٹی بلوک میں رکھا گیا ہے جیل ذرائع کے مطابق انہیں گھر کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ٹبی سہولیات کے لیے نو ڈاکٹر ستائینار منصورہ میں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے احساس میں تقریب امیر جماعت اسلامی سراجالحق کی خصوصی شرکت کہا کہ غزہ نفرت اور تاثب کی آگ میں جل رہا ہے مسلمان حکمران بزدل نکلے ہیں عالمی برادری مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام رکھوائے جہاد الاغسہ آل پارٹیس کانفرنس سے چیئرمن جے یو پی علامت زوار بحاضر کا خطاب کہا کہ فلسطینی عام کے تحفظ اور اسرائیلی جہاریت کے خلاف جاندار رتی عمل دینے کی ضرورت ہے سالانہ تبلیغی اجتماع رائیوینڈ فیز ون آج سے شروع ہوگا اجتماعی دعا پانچ نومبر کو کرائی جائے گی اجتماع کے لیے ٹرافک انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی سی ٹیو مستنصر پیروز کا کہنا ہے کہ ایک سو دس پیٹرولنگ افسران اور نو سو نینادوے وارڈنز ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے نگران وطی علیہ محسن نکوی کا جلانی پارک کا دورہ ثقافتی میلے لہور لورے کے تحت چائے فیسٹیول کا افتتاح کیا چائے کسٹرولز کا جہازلیا اور پنجاب پوری ایتھارٹی کی ٹی فیسٹیول کے انقاط کی کاوش وہ سراہا مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ کا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز کا مطالعہ آتی دورہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے طلبہ کو بریفنگ تھی طلبہ نے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز کی مختلف برانچز کا بھی دورہ کیا پاکستان بارکاسٹنگ اسوسییشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات چیئرمن نئی بات میڈیا نیٹورک پروفیسر ڈاکٹر چہہدی عبد الرحمان ریکارڈ ووٹ لے کا ڈائریکٹر منتخب پروفیسر ڈاکٹر چہہدی عبد الرحمان نے چھتیس میں سے بتیس ووٹ حاصل کیے سپیریئر یونیورسٹی کا ایک اور احسن اتام طلبہ کے لیے ریکارکمنٹ ڈرائیو کا انقاط کیا میرس کمیونیکیشن کے طلبہ کو انٹرویو کے دوران مختلف نوکریاں آفر کی گئی اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجید حسین نے کہا کہ اکیڈمی اور انڈسٹی کا تعلق بہت اہم ہے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی آئی سی سی نے ون ڈے ایک ریکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی شاہن شاہ فیدی کی لمبی چھلان پالس میں ساتھوے سے پہلے نمبر پر آ گئے پلے بازوں میں بابر آزم و دستور پہلے نمبر پر برا جمان ٹیم رینکنگ میں گرین شٹس تیسرے نمبر پر ہیں موشیرے کھیل کا پیرا ایکلیٹ حیدر علی کے لیے بڑا اعلان بیس لاکھ روپے دیے جائیں گے وہاں پیاس نے کہا کہ نگران بذریالہ کی خصوصی ہدایت پر انعام کا اعلان کرتا ہوں ایشین پیرا گیمز دو ہزار تیس میں ہیدر علی نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا ڈی جی پی اچے کی زیر صدارت اجلاس وزیر اللہ ٹینٹ پیگنگ چیمپنشپ کے تیاریوں کا جائزہ لیا محمد طاہر وٹو کی چیمپنشپ کے لیے حفاظتی انتظامات اور ٹریفک پلین مرتب کرنے کی ہدایت کہا کہ چیمپنشپ کے انعطار چار اور پانچ نومبر کو ہوگا موسیقی